معذرت کے ساتھ مگر بات سچ ہے خان جب حکومت میں تھا تو اس وقت بھی کہیں نہ کہیں زرداری صاحب کے ساتھ الائنس چل رہا تھا اور اب ایک دفعہ پھر نواز شریف کو سبق سکھانے کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑا الائنس تیار کر لیا گیا ہے جس نے نواز شریف کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے دوستو کیا ہے اصل خبر آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ دوستو خان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے جہاں بڑے بڑوں نے بوٹ پکڑ لیا ہے وہیں زرداری صاحب نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے خان کے بلے کا سہارا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ذرائع کے مطابق آئندہ الیکشن میں عمران خان کے ساتھ ایک خفیہ اتحاد تشکیل دیا جا رہا ہے لیکن اس سے قبل عمران خان موجودہ سیٹ اپ کو گرانے کے لیے زرداری کو ایشورٹی دے رہے ہیں کہ وہ آئندہ الیکشن میں کراچی کے گراؤنز میں اپنے کھلاریوں کو پیچھے ہی رکھیں گے اور جس طرح دوازار اٹھارہ کے الیکشن میں اتحاد بنایا تھا بلکل ویسے ہی آئندہ الیکشن کے لیے بنایا جائے گا اور یوں زرداری صاحب اب میاں نواز شریف شہباز شریف کی پیٹھ میں چھرا گھومپنے لگے ہیں دیکھیں سیاست میں سب جائز ہے زرداری کو ہر صورت سندھ کی بادشاہت چاہیے اس کے لیے انہوں نے ہر دور میں ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا اور سندھ پر قبضہ جمعہ رکھا ایسا ہی کچھ اب ایک دفعہ پھر ہونے جا رہا ہے جس طرح زرداری نے مفاہمت کی چال چلتے ہوئے عمران خان کی حکومت گرانے میں کردار ادا کیا اب بالکل اسی طرح نون لکھ کی حکومت گرانے کے لیے زرداری کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کیونکہ خان کی مقبولیت کے خواب سے زرداری صاحب نے یہی مناسب سمجھا کہ کپتان کی بات کو مان لیا جائے ایسا نہ ہو کہ سندھ کی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل جائے اور اب انقریب ہے جب نواز شریف اور زرداری لڑائی کی خبریں میڈیا پر چلتے دیکھیں گے اور یوں حکومت کا تختہ الڑ دیا جائے گا ویسے بھی بدنامی کے جو ہار نون لکھ کے گلے میں ڈلنے تھے وہ ڈل چکے ہیں اب اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا دوستو اس وقت عمران خان فائنل راؤنڈ کھیلنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور کسی بھی کھیل کا پانسہ پلٹ سکتا ہے فیصلے وقت کی قید میں ہوتے ہیں اور وقت طاقتوروں کی مٹھی میں پنجابی میں کہتے ہیں گل ویلے دی پھل موسم دا یعنی ہر بات اپنے وقت پر مناسب اور ہر پھل اپنے موسم میں اچھا لگتا ہے اب یہ توسیق کا موسم ہے یا نہیں نئے چیف کی تائناتی کا وقت ہوا یا نہیں مگر جس بحث کا آگاز ہو چکا ہے اس نے وقت اور موسم دونوں پر اثر ضرور ڈال دیا ہے یہ قوم کا وسیطر مفاد چند معاملوں میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے جس طرح میرے عزیز ہموطنوں کا ایک وقت معین ہے بلکل اسی طرح قوم کے وسیطر مفاد کے لیے بھی ایک دن معین ہے اور وہ دن ہر تین سال بعد آنا ہی آنا ہے قوم کا وسیطر مفاد کس چیز میں ہے اس بارے میں قوم تو شاید آگاہ نہیں تاہم بند کمروں میں موجود چند مخصوص چہرے ضرور آشنا ہیں ایک بار پھر شاید قوم کا وسیطر مفاد سامنے آ رہا ہے اور اس بار اس کا جواز عمران خان صاحب مہیا کر رہے ہیں پاکستان میں آرمی چیف کی تائناتی کا معاملہ گزشتہ سال سے ہی خبروں تجزیوں اور بحث کا حصہ بنا رہا لیکن گزشتہ رات سابق وزیراعظم اور چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے عام انتخابات کے بعد نئے آرمی چیف کی تائناتی کی تجویز نے ایک سیاسی اور قانونی بحث سمیت نئے سوالات کو جنم دیا ہے عمران خان نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ وہ موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیق کے خواہش مند ہیں لیکن سوشل میڈیا پر ان کی اس تجویز سے بہرحال یہی نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو قانونی طور پر ایک اور توسیق مل سکتی ہے یا نہیں اور اس پر حکومت کا موقف کیا ہے وزیر دفاع خاجہ آصف نے اس انٹرویو پر اپنا ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت اس ذمہ داری کو مقررہ وقت پر آئین اور ادارے کی بہترین روایات کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی اہم قومی فیصلے سیاسی مفادات سے مشروط نہیں ہوتے اس حکومتی رائے کے بعد اب یہ سوال بھی سر اٹھا رہا ہے کہ کیا عمران خان کی یہ تجویز ایک سوچا سمجھا بیان تھا نیجی ٹی وی چینل کو دیے جانے والے انٹرویو میں جب اینکر نے سوال کیا کہ آپ نے پہلے کہا کہ موجودہ حکومت ہی آرمی چیف کی تائیناتی کرے گی لیکن اس کے بعد آپ نے ایک متاظر بیان دیا لیکن اب تو معاملہ سیٹل ہے کہ حکومت ہی تائیناتی کرے گی اس سوال پر عمران خان نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی پوزیشن بہت اہم ہے میرٹ پر ہونی چاہیے لیکن میں نے ساتھ کہا کہ آصف زرداری میرٹ کے لیے کوالیفائیڈ نہیں اور نہ نوازشریف کوالیفائیڈ ہیں اگر یہ صاف اور شفاف الیکشن جیت کر حکومت میں آتے ہیں تو پھر اپنا چیف اپوائنٹ کر لیں پاکستان میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کوئی نئی بات نہیں پہلے کمانڈر انچیف جنرل عیوب خان سے لے کر موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ تک ایکسٹینشن کی کئی مثالیں موجود ہیں تاہم موجودہ چیف کی ایکسٹینشن سب سے متنازر رہی تاہم اہم سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ آرمی چیف کو آئینی اور قانونی طور پر ایک اور ایکسٹینشن یا مدت ملازمت میں توسی مل سکتی ہے ایک سینئر حکومتی ایلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ آئینی اور قانونی طور پر آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی دینے کا راستہ تو موجود ہے تاہم ان کے مطابق یہ حکومت کا فیصلہ ہوگا انہوں نے بتایا کہ جنرل کمر جاوید باجوا کو جب پہلی بار ایکسٹینشن ملی اور معاملہ عدالت میں گیا تو سپریم کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف کی حکومت نے ایک قانون بنایا تھا جس کے تحت صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ وزیراعظم کے مشورے پر آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کر سکتے ہیں ان کے مطابق اس قانون سازی میں ایک اہم نکتہ آرمی چیف کی عمر کے حوالے سے بھی تھا اگر وہ نہ ہوتا تو نئی توسی ممکن نہ ہوتی جنرل کمر جاوید باجوا جن کو سابق وزیراعظم نواز شریف نے تائنات کیا تھا انہوں نے 29 نومبر 2019 کو ریٹائر ہو جانا تھا تاہم اس وقت کے وزیراعظم عمران خان نے ان کی ریٹائرمنٹ سے تین مہ قبل ہی انہیں تین برس کے لیے توسی دینے کا اعلان کیا تھا جس کے خلاف عدالت سے رجوع کیا گیا عدالت نے نشان دہی کی کہ آئین کے آرٹیکل 243 آرمی ایکٹ 195 اور آرمی ریگولیشنز رولز 1998 میں کہیں بھی مدت ملازمت میں توسی یا دوبارہ تائناتی کا ذکر نہیں 28 نومبر کو سپریم کورٹ کے تین رکنی بینس نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں چھ ماہ کی مشروط توسی کی منظوری دیتے ہوئے حکومت کو حکم دیا تھا کہ وہ آرمی چیف کی توسی یا دوبارہ تقریق حوالے سے پارلیمان کے ذریعے باقاعدہ قانون سازی کرے تحریک انصاف نے حیران کن طور پر اپوزیشن جماعتوں مسلم لیگنون اور پیپلز پارٹی کی حمایت سے آرمی ایک 195 میں ترمیم کی جس میں آرمی چیف کے دوبارہ تائناتی یا مدت ملازمت میں توسی کی شک شامل کی گئی جس کے تحت صدر پاکستان وزیر اعظم کی تجویز پر آرمی چیف کی مدت ملازمت میں تین سال کے لیے توسی کر سکتے ہیں یا دوبارہ تائناتی کر سکتے ہیں قانون کے تحت مدت ملازمت مکمل ہونے پر توسی یا دوبارہ تقرر وزیر اعظم کا ثواب دیدی اختیار ہوگا جسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا تحریک انصاف چیئرمن عمران خان کی یہ تجویز قانونی اور آئینی طور پر قابل عمل ہونے کے باوجود اس پر عمل درامت کئی دیگر سوالات سے جڑا ہے جن میں سب سے اہم تو یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومت ایسا کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں کیونکہ نئے آرمی چیف کی تائناتی یا توسی اس وقت ایک اہم فیصلہ ہے جو بلاخر شہباز شریف کو کرنا ہے کوئی بھی غلط فیصلہ نواز شہباز کے گلے پڑ سکتا ہے جس کے تحت صدر پاکستان وزیر اعظم کی تجویز پر آرمی چیف کی مدت ملازمت میں تین سال کے لیے توسی کر سکتے ہیں یا دوبارہ تائناتی کر سکتے ہیں قانون کے تحت مدت ملازمت مکمل ہونے پر توسی یا دوبارہ تقرر وزیر اعظم کا ثواب دیدی اختیار ہوگا جسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا تحریک انصاف چیئرمن امران خان کی یہ تجویز قانونی اور آئینی طور پر قابل عمل ہونے کے باوجود اس پر عمل درامت کئی دیگر سوالات سے جڑا ہے جن میں سب سے اہم تو یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومت ایسا کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں کیونکہ نئے آرمی چیف کی تائناتی یا توسی اس وقت ایک اہم فیصلہ ہے جو بلاخر شہباز شریف کو کرنا ہے کوئی بھی غلط فیصلہ نواز شہباز کے گلے پڑ سکتا ہے